ہیلو گائز آپ کا چیتی لال فائنینشل سرویسز میں پھر سے سواگت ہے کیپ انویشنگ کیپ گروئنگ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو آنے والی نوٹیفکیسن کے بارے میں بھی پتا لگتا رہے گا تو آج کے دن کا جو پہلا ویڈیو ہے وہ پی ٹی ایم کے اوپر ہے اور اس شیئر کے اندر کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں شیئر اپنے ہائی سے کافی نیچے آ چکا ہے لگ بگ لگ بگ 50% یہ شیئر ٹوٹ چکا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ برباد بھی ہو چکے ہیں تو اس شیئر میں ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اگر مان کے چلو آپ نے بائے کیا ہوا ہے تو اس ویڈیو میں سارا کچھ بتایا گیا ہے تو اس ویڈیو کو بھی جرور دیکھیں اور بہت ہی نولیجیبل یہ ویڈیو رہنے والی ہے اگر آپ ایپیو میں پیسہ لگاتے ہیں تو اس طرح کا اگر مان کے چلو کبھی ایپیو آتا بھی ہے تو آپ اس کے اندر پیسہ نہیں لگائیں گے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ابھی ہم فیلال بات کرنے والے ہیں ادانی پاور کے بارے میں تو دیکھیں ادانی پاور میں ایک اچھا خاصا جو رن اپ دیکھنے کو ملائے جب سے ان کے اندر اس کمپنی کے اندر جو نئے سی او کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور جو ان کا جیو وی اینل یعنی کہ گجرات ویگاس نگم لیمیٹیڈ کے ساتھ جو ان کا کیس چلا ہوا تھا اور اس کیس کو نپٹانے کی انہوں نے ایک جدو جہد کیے باہر کوٹ روم کے باہر اس کیس کو نپٹایا جائے تو تب سے دیکھیں شیئر کے اندر ایک اچھا خاصا مومنٹ بھی دیکھنے کو ملائے اور شیئر کی بات کرتے ہیں تو شیئر چوبیس پرسنٹ بھگایا ہے یعنی کہ دیکھیں سو روپے کے آس پاس جو ایک کانسولیڈیشن فیز کے اندر کافی ٹائم سے فسا ہوا تھا قریبن قریبن ون منت سے تو وہاں سے چوبیس پرسنٹ کی اچھی خاصی موم بھی آئی تھی اور دیکھیں ہم نے پہلے بھی بولا تھا یعنی کہ اگر میں دیکھیں پہلے کی بات کرتا ہوں تو پہلے میں نے اس کو ایوریجنگ کرنے کے لیے بولا تھا اگر آپ کر سکتے ہیں تو جس سے آپ کا ایوریجنگ پرائز ایک سو دس کے آس پاس آ جائے اور آپ کو پھر اچھا خاصا نکلنے کا موقع مل جائے لیکن دیکھیں اگر مان کے چلو وہاں پہ نہیں کیا تو کل بھی میں نے ایکزیکٹ لی بلکل ایکزیکٹ رائے دی تھی اور بولا تھا کل بھی جو ویڈیو بنائی تھی میں نے اس میں بولا تھا اگر مان کے چلو آپ کو ہجار دو ہجار روپے کا لوس ہے یا ہجار دو ہجار روپے کا پروفٹ ہے تو آپ کو بلکل ایکزٹ کرنا چاہیے یہ شیئر کے اندر سے بلکل بھی ویٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھیں اس کے اندر جو سیلنگ پریشر ہے اور جو سیلرز ہیں وہ ایک دم سے ہاوی ہو جاتے جو شیئر کو نیچے لے کے آ جاتے اور وہاں کیا ہوتا ہے جیسے میں پچھلے ٹائم کی بات کرتا ہوں تو تب یہ ایک سو پہتیس روپے کے آس پاس یہ شیئر چلا گیا تھا اور وہاں سے ایک دم سے پروفٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی تھی اور اس ٹائم پہ بھی دیکھیں سرکیٹ میں یہ شیئر اوپر گیا تھا اور نیکشٹ اگلے دن ہی اس میں لوور سرکیٹ لگنے سٹارٹ ہوئے اور وہاں پہ جنہوں نے پروفٹ بوک نہیں کیا اس کے بعد یہ شیئر لگاتار نیچے گرتا چلا گیا یعنی کہ دیکھیں اگر مان کے چلو پروفٹ آ رہا بھی ہوگا تب بھی نہیں لیا اگر نو لوس نو پروفٹ پہ آپ نکلنے کے آپ کے چانسز تھے وہاں پر وہ بھی نہیں کر پائے اور ایسا ہی آج آپ کو کوئی شیئر کے اندر دیکھنے کو ملا دیکھیں ہائی اس کا جو بنا تھا ایک سو چوبیس روپے کے آس پاس بنا تھا لیکن دیکھیں میں نے جو کل رائے دی تھی وہ یہ کہ اگر مان کے چلو ہزار دو ہزار روپے کا آپ کا پروفٹ ہے یا لو س ہے ایک بار آپ کو جرور ہی شیئر کے اندر سے ایکزٹ ہونا چاہیے اس کے بعد دوبارہ کہیں کوئی لیولز بنیں گے تو آپ کو دوبارہ انٹری کرنے اگر مان کے چلو آپ ٹریڈر ہے تو اگر مان کے چلو آپ انویسٹر ہے تو آپ کو پیچھے مڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ کلیر رائے میں نے دی تھی اور ابھی ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹریڈنگ شیئر شن کی اور ابھی ہم اس کے اوپر رائے بھی دیں گے کرنا کیا ہے شیئر کے اندر تو دیکھیں اگر میں اس کے آج کے ہائی کی بات کرتا ہوں تو جو اس نے آج کا ہائی بنائے تھا وہ ایک سو چوبیس روپے چالیس پیسے کے آس پاس کا بنائے تھا اور جو لو تھا وہ ایک سو پندھرہ روپے کے آس پاس تھا جبکہ ایک سو سولہ روپے یعنی کی ڈھائی پرسنٹ ڈاؤن سائیڈ یہ شیئر کلوز ہوا ہے اور پچھلے پانس دنوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سو روپے کا جو لیول ہے وہاں سے لے کر کے ایک سو چوبیس روپے تک کی ایک بہت ہی اچھی خاصی چوبیس پرسنٹ کی ریلی اس شیئر نے دکھائی ہے اور آنین ایوریچ چوبیس پرسنٹ کے آس پاس شیئر نے ریٹن بھی دیئے اور اگر دیکھیں قریباً قریباً سوہ تین بجے یعنی کی تین مارکٹ کلوز ہونے سے کچھ منٹ پہلے کی بات کرتے تو جیسے آپ کو جو گرین کلر کے جو بوکس بنے ہوئے اس میں دکھ رہا ہے تو دیکھیں جو سیلر تھے چوون لاک انیس ہزار کے آس پاس سیلر کھڑے تھے چوون لاک کے آس پاس سیلر تھے اور جو بائر تھے وہ نو لاک سینتیس ہزار کے آس پاس تھے تو دیکھیں یہ جو ریشو ہے یعنی کی جو سیلر ہوتے ہیں وہ لگ بگ چار پانچ گنا فالتو ہوتے ہیں تو آج بھی یہی ہوا جو سیلر تھے ایک دم سے بڑھتے چلے گئے اور جو شیئر پرائز ہے وہ ایک دم سے نیچے آتا چلا گیا جبکہ اگر مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جاتے جاتے مارکٹ اچھی خاصی پوزیٹیو کلوز ہوئی تھی لیکن جو شیئر پرائز تھا وہ نیچے گرتا چلا گیا اور اگر اس کے دیکھیں اوورال وولیوم کی بات کرتے ہیں تو جو اس کا اوورال وولیوم جنریٹ ہوئے وہ آج تین کروڑ اٹھائیس لاکھ اسی ہزار کے آس پاس وولیوم جنریٹ ہوا ہے اور کلوزنگ جو کل کی کلوزنگ تھی ایک سو انیس روپے پہ ہوئی تھی دیکھیں اور جبکہ آج کی جو کلوزنگ ہے وہ ایک سو سولہ روپے پہ ہوئی ہے یعنی کہ دیکھیں یہ کلیر ایک انڈیکیشن ہے اب وہ ہو سکتا ہے جو کل کی کلوزنگ ہو وہ ہو سکتا ہے دو تین روپے اور بھی نیچے ہو اب بات آتی ہے کہ آپ کو اس شیئر کے اندر کرنا کیا ہے تو دیکھیں اگر مانکے چلو آج جو ایک سو چوبیس پچیس روپے کا جو لیول تھا جو لیول آئے تھے وہاں پہ جو ایکزٹ ہو پائے ان کو تو بہت اچھا ہے کہ ہاں وہ ایکزٹ ہو پائے اگر مانکے چلو کوئی ابھی بھی نہیں ہو پایا ہے جو میرے چانسی سے ابھی یہ دوبارہ آپ کو ایک سو تہرہ چودہ روپے پہ جاتا ہوا دکھائی دے گا دوبارہ نیچے کی سائیڈ اور وہاں پہ اگر مانکے چلو کرنٹلی لیولز کی بات کرتے تو دیکھیں ان لیولز پہ بھی اگر مانکے چلو آپ کو نو لوز نو پروفیٹ پہ آپ کھڑے ہو تو آپ کو ایک بر تو ضرور ایکزٹ کرنا چاہیے اگر آپ کافی ٹائم سے ہو اور مانکے چلو اوپر کے لیولز پہ ہو تو دیکھیں ابھی آپ کو تھوڑا سا ریزلٹ کا بھی ویٹ کرنا ہوگا اگر مانکے چلو ریزلٹ ٹھیک ٹھاک آتے ہیں پوزیٹیو ریزلٹ آنے کے چانسز رہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ شیئر دوبارہ سے اسی طرح سے پندرہ بیس پرسنٹ جاتا ہوا دکھائی دے گا تو تب آپ کو اس شیئر کے اندر سے ایکزٹ کرنا ہے اور باقی اگر مانکے چلو آپ فریش پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو ابھی فریش پوزیشن کے لیے بھی اوویڈ کریں اگر آپ ٹریڈر ہیں تو اگر آپ مانکے چلو انویسٹر ہیں تو آپ سپ کر کے اس کے اندر فریش پوزیشن بنا سکتے ہیں باقی ایک بار اس کا کل کا جو ٹریڈنگ شیشن وہ بھی دیکھنا ہوگا اس کے بعد ہی ایک کلیر رائے دے پائیں گے اس شیئر میں آپ کو جو ایکزٹ لیول ہے ایکزٹنس ہے وہ آپ کو کہاں پہ ایکزٹ لینا ہے اور اس شیئر میں کرنا کیا ہے آپ کو آسا کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ پہلی بار چینل پہ وزٹ کر رہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں ہم آپ کے لیے اسی طرح سے نئی نئی سٹڈیز لاتے رہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد